یونان کے سمندر میں کشتی کو ڈوبنے سے بچایا جا سکتا تھا یورپین یونین کی بورڈر اینڈ کوز کارڈ ایجنسی فرینٹکس کا دعویٰ کہا یونان نے تارکین وطن کی کشتی کے ڈوبنے سے قبل نگرانی کی پیشکش کو نظر انداز کیا تھا یونانی حکومت دعویٰ سے متعلق ردعمل سے گریز کر رہی ہے حادثے میں سمندر کی نظر ہو جانے والوں کی یاد میں یونان میں شمی روشن کی گئے کچھ بہتر مستقبل کی عرضو کچھ دولت کے پوجاریوں کا ظلم اور کچھ یونانی حکومت کی بے حصے سب نے مل کر کئی خاندانوں کے چراغ گل کر دیئے یونانی حکومت فوری ردعمل دیتی تو کشتی کو حاصل سے بچایا جا سکتا تھا یورپی یونین کی بورڈر اینڈ کوز گارڈ ایجنسی فرنٹ ٹیکس کا دعویٰ یورپی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان کا تیارہ جب ری فیولنگ سے واپس آ رہا تھا تو اس نے ڈوبنے والی کشتی کی بنل اقوامی پانیوں میں موجودگی کی نشاندہ ہی کی تھی کامپنی کے مطابق یونانی کوز گارڈ کو کشتی کی نگرانی کے لیے تیارہ دوبارہ بھیجنے کی پیشکش بھی کی گئی تھی تاہم یونانی حکام کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا یونان نے تارکینی وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے پر فوری کاروائی نہ کرنے کے الزامات کو مسورت کر دیا ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کشتی میں سوار افراد نے کوز گارڈز کو کہا تھا کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اٹلی پہنچ سکیں تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جانتی ہے اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ اور یونان میں مہاجرین کے جہاست و حافظے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا human trafficking circle گجرات نے بڑی یہ کاروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے